الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على صیاد المرسلین اما بعد فاؤز باللہ عمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليکہ رسول اللہ علیہ وآلہ música وآلہ مصحابی کا یا حبیب اللہ السلام عليکہ نبی اللہ علیہ وآلہ مصحابی کا یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر دروض پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ کل بار روز قیامت یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ کا ہوسٹ انور سنتاری چینل کے ذریعے سے آپ کے ساتھ حاضری کی ساتھ نصیب کر رہا ہوں آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں جناب کاری مشتاق علی صاحب جو کہ سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ داراللوم مددد عالف ثانی زرحندی رحمت اللہ علی رضا نگر بٹھنڈی میں تو ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ نات پاک صل اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سادت حاصل کریں تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ حافظ کاری مشتاق علی صاحب تو آپ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یہاں پہ آپ کا خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں جی حافظ مشتاق علی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ درو شریف کا نظرانہ کی عدد پیش کریے پر یہ سلام علیکم يا رسول اللہ سلام علیکم حبیب اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں خود انہیں کو پکا رہیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی صاحب سے غمبت نظر آئے گا بندگی کا کرنا بدل جائے گا ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بٹک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم وہاں جا کے واپس نہ آئیں گے ڈونڈتے ڈونڈتے لوگ تھک جائیں گے سبحان اللہ نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا سبحان اللہ اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتت کے آنسوں چھلک جائیں گے سبحان اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں خود انہیں کو پکا رہیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ